کہ ہر پھول کی خوشبوں میں ہر پھول کی خوشبوں میں ہاتھا کب بسینہ ہے میرے جان مدینہ نارے تقبیر نارے تقبیر نارے رسالہ نارے رسالہ سنم خان مصطفیٰ جذبہ بے راکھا کچھ لوگ بھول رہے تھے مچل رہے تھے اور کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کھا کرنا جذبہ آنا چاہیے دیو کا جذبہ آنا چاہیے ہے نا میرے ہمارے بزرگوں نے کہا کہیں نرزے میں پھر جاؤ اور تمہیں کوئی اپنا مظر نہیں آرہا دو تو مہاں نارا لگا دو کیا لگا دو نارا لگا دو کوئی نہ کوئی تیرا بھائی تیری مذر کے لیے پہنچ جائے گا اور آج کل اگر ہمارا کوئی نوزران اگر نارا لگاتا ہے تو لوگ جواب دینے کے لئے جواب نہیں دیکھا وجہ کیا ہوا کہ ہمارے اندر سے وہ نارے کا جذبہ ختم جاتا ہے نارے ہم تو پہاڑوں کو ڈھیلا دیتا ہے یہ وہ نارا ہے جو موردے کو ڈھیلا دیتا ہے لیکن اس لئے اپنے دین کے قریب ہوئی وہاں اے اللہ وہاں اے اللہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آج تمامی حالات کو آپ دیکھ لیں لوگ آپ کی آزان سے سو نہیں پا رہے ہیں آج سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی آزان سے لوگ سو نہیں پا رہے ہیں اور آپ کو کی جاگ نہیں پا رہے ہیں کیا آپ کی نیل پہتنے کنے کا پڑھوئیہ سوا کے یہ حرام ہو وہ حرام سب وہ لوگ کیا جاہر ہیں جو نبی سال تک ابھی تک ہم لوگ کے پاس موزمان آجیا تھا بات کو سمجھئے نئی تحریر پڑھ کے کسی مسالہ کو قوم کو بتا دینا یہ کمال نہیں ہمارے بزرگوں نے کسی مسالہ کو کیوں چھکایا تھا اس چیز کو سمجھ لینا کمال آج نبی سال تک ہم لوگوں کے درمیان محرم آیا کیا نہیں آیا کیا پہلے عالم نہیں گزرے تھے گزرے تھے آپ نے شراب بھی نہ شروع کر غلط طریقے سے محرم کو منانے لگے علماء نے سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ نہیں ملاد خانی پر یہ کرو پہلے محرم ہوتا تھا تو لوگ فلائٹ سے آتے تھے کہاں جا رہے ہیں گاؤں میں محرم کہہ لے آج محرم کے دن اس کا ٹھیکٹ ہے گھر سے باہر جا رہا ہے کیا مطلب آپ کا سوہار آپ خود بھول گئے ہیں اگر غلط طرق کہہ دے کہ محرم نہیں کرنا ہے تو آپ دے جگہ وابیلہ مچانے اور یہ ہمارا محرم روح نہیں کہ وابیلہ مچانے کے لیے آپ نہیں لہٰذا اپنے حالات کو بدلئے ذرا سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے پہلے ہاتھ اٹھا لیجئے چچا آپ تمامی حضرات بھی اٹھا لیں نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ذرا سارا مجمع آپ نبی کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ نارے تکبیر ملان نواز سے بولیے نارے تکبیر اب بولیے میرے ساتھ کہ میرے جان مدینہ ہے ارمان مدینہ ہے میرے جان مدینہ ہے ارمان مدینہ ہے میرے جان مدینہ ہے ارمان مدینہ ہے اور اس مندر کو یاد کریں جہاں ستر ہزار پرشتے صبح اور ستر ہزار پرشتے شام یعنی روضہ رسول کی زیارت کرنے کے لئے ہیں اور یہ تاجب نہیں ہے کہ ستر صبح میں ستر شام میں تاجب یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ آج آتے ہیں قیامت تک دوبارہ انہیں موقع نہیں ہوئے اس در کی بات میں کرنا ہوں جب ہاں نبی کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ اور یہ شیر سمات کریں کہ موسم میں ہو کوئی لیکنے موسم میں ہو کوئی لیکنے سرکار کے روزے پرے موسم میں ہو کوئی لیکنے سرکار کے روزے پرے موسم میں ہو کوئی لیکنے سرکار کے روزے پرے موسم میں ہو کوئی لیکنے سرکار کے روزے پرے 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 بارسات ہے رحمت کے بارسات ہے رحمت کے بارسات ہے رحمت کی بارسات ہے رحمت مدینہ بارسات ہے سرکار کی علفت سے سرکار کی علفت سے راشن میرا سینہ ہے میرے جان مدینہ ہے ارمان مدینہ ہے ساہید خانہ آلی جناب محمد ایو صاحب کو مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ ہے محمد ایو صاحب یہ ہم حوازے نبینہ ہے